بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پاٹ نمبر فور ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب ریکارڈ کر رہی ہیں لڑکی اس گلی کی مسننف اسلم راہی آواز عرفان بٹ یہ کتاب آپ کے لئے بک شیئر پاکستان آرڈیو لائیڈری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے لیزر کتابوں اور معلومات کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 03002919600 تو آج ہم سنتے ہیں پاٹ نمبر فور صفحہ نمبر انتر وہ شاہی مسجد کے این سامنے سڑک کے اس پار تھا وہاں شیری بھائی کے دلالوں کی زیرے نگرانی صبح سے لے کر رات ایک دو بجے تک جوا بھی ہوتا رہتا تھا وسیم اور خاور بھی وہاں جوا کھیلنے جاتے تھے عرفان بھی وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوا کھیلنے آیا کرتا تھا سب جواری اور دلال اس سے ڈرتے تھے وسیم اور خاور بھی اس سے دبکتے تھے اس نے کئی بار میری عزت دوپنے کی کوشش کی لیکن قدرت نے ہر بار مجھے اس کے ظلم سے نحفظ رکھا ایک رات بارہ بجے جب میں رس ختم کر کے ہوا خوری کے لئے باہر آئی تو سب جواری وہاں بیٹھے جوا کھیل رہے تھے عرفان بھی وہی تھا وسیم اور خاور بھی بیٹھے ہوئے تھے اس دن انہوں نے بہت مال جیتا تھا جو ہی عرفان نے مجھے دیکھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے ساتھ والے کمرے میں لے جانا کہا میں نے مدد کے لئے چینکنا چلانا شروع کر دیا وہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی دلال اور غندا میری مدد کو نہ اٹھا وسیم پہلا شخص تھا جو جیتے ہوئے نوٹ جیب میں ڈال کر درست کرتا ہوا اٹھا اور پوری قوت سے ڈھالا اے چھوڑ دو سلکی کو میں اسے کئی ماں سے وہاں دیکھ رہی تھی وہ افتر خاموش ہی رہتا تھا اس دن پہلی بار میں نے اس کا اصلی روپ دیکھا اس کی آنکھیں شولے برسا رہی تھی اور ہاتھوں کی مٹیاں بہنچ گئی تھی عرفان کے ساتھی بھی فوراں اٹھ کڑے ہوئے لیکن ان کے سامنے بیٹھا ہوا خاور بھی اپنی مٹیاں درست کرتا ہوا کڑا ہو گیا اسی لمحے عرفان اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھ کر زور سے ڈھالا سب بیٹھ جاؤ اگر یہ چھوکرا آج مجھے مات کر گیا تو میں اس کا پیچھا ہمیشہ کیلئے چھوڑ دوں گا اور دوسری صورت میں یہ ہمیشہ کیلئے میری ہوگی وسیم جچے چلے قدموں سے آگے بڑا اس کے جسم میں چیٹے جیسی پھرتی آگئی تھی عرفان کے قریب آ کر اس نے اپنی پیٹ اس کی طرف کر دی عرفان نے فوراں اس پر حملہ کر دیا دوسری لمحے وسیم نیچے جھگ گیا عرفان کا مکہ خالی گیا پلت زپکنے میں بجلی کسی تیزی سے وسیم اٹھا اور دائے ہاتھ میں ایک زوردار گھونزا عرفان کے جبرے پر دے مارا وہ تیورا کر پھولوں کے گملوں میں جر گیا وہاں بیٹھے تب دلال اور گنڈے وسیم کی اس حمد پر سرا سیما نظر آ رہے تھے جس وقت وسیم اٹھا میں خود بھی سوچ رہی تھی کہ آج اس بیچارے کا خون ہو جائے گا اور نہ جانے کس ماں کا بیٹا ہے آج اس سے ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا لیکن وسیم کی کارکردگی دیکھ کر میری حمد بند گئی اور مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو مجھے اس بازار سے نجات دلا سکتا ہے عرفان پوراں اٹھ کھڑا ہوا اور عزید طرح کا چکمہ دے کر لگاتار کسی خودکار مشین کی طرح کوئی گھونسے وسیم کے چہرے اور کنپٹی پر دے مارے میں حیران جائے گئی کہ وسیم یہ سب کچھ کھڑے کھڑے ہی بردست کر گیا ہاں اس کی تیشانی اور کنپٹی سے خون بہنے لگا گا اچانکہ وہ کسی زخمی نام کی طرح بری طریقے سے دپر گیا دونوں نے ایک دوسرے پر گھونسوں اور لاتوں کی برسات کر دی ہر ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں تھا وسیم اسے مارتے ہوئے ایک بار جھکا اور دوسرے ہی نمحے اسے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا اور پھر اس پر سوار ہو کر اس پر جنون تاری ہو گیا اس نے اپنے مکوں سے اس کا ایک ایک عضو کتل ڈالا عرفان اپنے ساتھیوں کی طرف دیرتے ہوئے غضبنات ہوگر دھارا مکر لو اس کو کیا اس وقت اٹھو گے جب یہ مجھے جان سے مار چکے گا عرفان کے پانچ گندے ساتھی اٹھے اور وسیم پر عمر آئے خاور بھی برک کسی تیز رفتاری سے اٹھا اور وسیم کے دوش بدوش آن کھڑا ہوا عرفان اور اس سے ساتھی کافی دیر تک وسیم اور خاور سے لڑتے رہے آخر یہ دونوں مات کھاتے نظر آنے لگے دفعتم ہی وسیم نے خاور کو آنکھ ماری اور دونوں بھاگتے ہوئے باہر نکل آئے خاور تو باہر نکل کر وہیں گلی میں گندی گالی سے پانچ اندیرے میں بیٹھ گیا اور وسیم وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو بلانے میں محلے چلا گیا عرفان اور اس سے ساتھی شیری بھائی کے کوٹے سے اٹھا کر مجھے باہر لائے کسی کو بھی ان کا راستہ روپنے کی ضرورت نہ ہوئی مجھے لے کر پچھلے راستے شاہی مسیر کے سامنے والی سرد پر لائے عرفان اور اس کا ایک ساتھی مجھے پکڑے وہیں کھڑے رہے اور دوسرے ساتھی عرفان کی جیپ لینے چلے گئے خاور بھی ان کا اندیرے میں تعاقب کر رہا تھا عرفان کے ساتھی جب چلے گئے اور وہ اپنے ایک صحیح ساتھی کے ساتھ میرے پاس رہے گیا تو خاور ان کے سامنے آ گیا اور اندہ دون دونوں کو پیٹنا شروع کر دیا میرے ہوش بھی اس وقت کچھ کھانے تھے میں بھی اپنی حمد کر کے حمد کے مطابق خاور کی مدد کرنے لگی وہ اکیرہ ہی ان دونوں پر بھاری دکھائی دے رہا تھا کہ اتنی دیر میں عرفان کے ساتھی بھی جیپ لے کر آ گئے اور عرفان کو لڑتے دیکھ کر وہ چلانگے لگاتے ہوئے خاور پر ٹوٹ پڑے ٹوٹ پڑنے کو تھے کہ خاور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف بھاگنے لگا وہ سارے بھی ہمارے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اچانک اندیری فضا میں ایک زوردار سیٹی سنائی تھی خاور فوراں کھڑا ہو گیا اور میرا ہاتھ چھوڑ کر موہ میں اولیاں ڈالی اور جواب میں اسی طرح کی سیٹی بجائی دفعہ تن وسیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندیرے میں سے نمودار ہوا اور آتے ہی عرفان اور اس کے ساتھیوں کا مار مارتر برکس نکال دیا یہ دونوں ان سب کو نی مردد ہور کر مجھے ڈاکٹر کالونی لے جائیں وہاں خاور کے ہمسائے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی اس کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام فاروق ہے اس نے مجھے اس کے حوالے کر دیا میں نے اس کو اپنے سارے حالات بتائے اور اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا اور میں بھی اسے اپنی حقیقی ماں اور اس کے بیٹے کو اپنا حقیقی باعث سمجھنے لگی وسیم اور خاور نے مجھے کالیج میں داخل کروا دیا میں نے ایسے کیا اور اب بی اے میں ہوں میری یہ ماں جس کا نام کوسر ہے اپنے شہر کی وفات کے بعد اکثر بیمار رہتی تھی پچھلے برس وہ زیادہ ہی بیمار ہو گئی اور ان دونوں نے ہی اسے اسبتال میں داخل کروا دیا اور مجھے اور فاروق کو اپنے کالیج اور اسکول کے ہسٹل میں بجوا دیا اب ماں کی بیماری اور ہم دونوں مہن بائی کی تعلیم کے سارے اخراجات یہ دونوں ہی پورے کر رہے ہیں بس یہ ہے میری داستانِ حیات اب تم خون ہی فیصلہ کرو کہ حالات اور وقت میں میرے ساتھ کیا چاہ ظلم روا نہیں سکھا ہے صوفیہ نے جو اس کی پوری کہانی کے دوران ہوتی رہی تھی اپنے آنکھوں پہنچتے ہوئے بڑی پلسوز آواز میں بولی تقدیر نے تمہارے ساتھ بدترین مزاگ کیا ہے بہرحال کردی خدا کا شکر عطا کرو کہ وسیم اور خاور کی بدولت تمہیں دوبارہ باعزت زندگی نصیب ہوئی میں واقعی ان دونوں کی مشکور ہوں میں اپنے ان دونوں محسنوں کو عمر بھر نہ بھول سکوں گی میں نے سنا ہے کہ تم خاور سے محبت بھی کرتی ہو اور ان قریب تمہاری شادی ہو جائے گی صرف خاور ہی سے نہیں بلکہ وسیم کو بھی اتنا ہی چاہتی ہوں میرے لئے دونوں فرشتہ ہیں وسیم بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن خاور کو وہ اپنا بڑا باعی سمجھتا ہے اس لئے اس نے اپنی محبت کا دلہ گونٹ دیا ہے اور خاور کے حق میں دست بردار ہو گیا ہے اور میں بھی اس کے فیصلے کے آگے جھگ گئی ہوں لیکن جب کبھی میں اسے چھپ چھپ اور اداس غمگین دیکھتی ہوں تو پاگر ہو جاتی ہوں اس کی خاموشی میرے لئے کئی طوفان کھڑے کر دیتی ہے اور اکثر میں سویتی ہوں کہ میں ڈگ مگا گئی ہوں لیکن وہ بھی بڑا عقل مند ہے فوراں ہی کسی نہ کسی طرح میری حمد بنا دیتا ہے جب وہ بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے تو اپنی نینہ سے باتیں کر کے دل بہنا لیتا ہے اور دھیر بن کر پھر اپنے جندے میں لگ جاتا ہے میں نے بھی ارادہ کر رکھا ہے کہ پہلے اسی کہیں شادی کراؤں گی اور پھر خود خاموش سے شادی کروں گی سوفیہ نے بے محابہ کہہ دیا تو پھر کر ڈالو کوئی اچھی سے نرکی دیکھ کر دیر کہہ کی ہے تجبہ نے دکھ سے کہا میں تو بہت کہتی ہوں لیکن مانتا ہی نہیں ہر بار ٹال جاتا ہے اور تم انہیں جیت تراشی سے منع کیوں نہیں کرتی یہ تو کوئی مجھ سے بوچھے نہ کہ کتنا سرکھ پاتی ہو ان کے ساتھ کئی بار وعدے کر چکے ہیں کہ بس اب چھوڑ دیں گے لیکن پھر شروع ہو جاتے ہیں خانوش کو تو میں گھرد بھی لیتی ہوں لیکن وسیم سے تو سختی سے نہیں بول سکتی سوکیہ نے حیرت کا اظہار کیا وہ کیوں بس کہا تو ہے کہ ایک دم اداس اور غمدین ہو جائے گا اور میں اس کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتی ابھی ابھی جب مجھے ساتھ لے کر آیا ہے اور میں تمہارے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی تو وہ مینہ سے واقع کرتا رو رہا تھا اب تمہیں بتاؤ میں اسے کیا کہوں خانوش کوئی اور رشتے دار نہیں باپ اس کے بچپن نے مر گیا ماں آج سے کئی بڑا قبل ترہ دعا کی مصیبتیں جیلتی ہوئے اس سے رخصت ہو گئی مجھے تو سالیہ نے بتایا کہ وہ بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا نہیں نہیں سالیہ کو صحیح بات کا علم نہیں میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ یہ میرے اور وسیم اور خاور کے درمیان ایک راز ہے خاور کی کہانی مجھ سے بھی طویل اور دربناک ہے تو پھر لگے ہاتھوں وہ بھی سنا ڈالو نہیں وہ خاور کی زبانی ہی تمہیں سنواؤں گی وہ خاور پہ لینے جائے ہیں یہیں لائے گا کیا تو اور کیا تو میں پھر اٹھ کر کھانا تیار کرنوں میں نے تو صرف وسیم اور اپنے لئے کھانا تیار کیا گا اٹھو پھر میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں چلو آؤ یہ بھی ٹھیک ہے وہیں پیٹھ کر باتیں بھی کرتی ہیں اور ساتھ اور کھانا بھی تیار ہوتا رہے گا دونوں اٹھ کر باورتی کھانے میں چلی گئے وسیم گھر سے نکل کا سیڑھا ڈوکٹر کالونی پہنچا خاور گھر پر نہیں تھا اور مکان کو تارہ رکھا ہوا تھا وہ انور کی ہاں داصل ہوا سارے مزدور بیٹھے کھانا کھا رہے تھے وسیم کو دیکھتے ہی سب نے اسے کھانا کھانے کو کہا اور وہ ان کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگ گیا خاور گھر آیا ہے یا نہیں وسیم نے انور سے پوچھا ہم نے تو آج اسے دیکھا ہی نہیں نہ جانے کہا غائب ہے منان بھی وہیں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا وسیم اب اسے مخاطب ہوا آپ کیسے ہو بھئیہ وہ مسکرہ دیا بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں کل سے کام پر جاؤں گا شکر ہے سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے اس کے بعد انہوں نے چاہے پی اور اپنے اپنے بستر ٹھیک کرنے لگے وسیم اٹھ کھڑا ہوا اچھا بھائیو میں چلا ارمان نے اس کا باجو دھام لیا چھوڑو آج راز یہیں سو رہو نہیں بھائی ضروری کام ہے وہاں سے نکل کر وسیم جلال سے ہاں داصل ہوا وہ ایک پرانی سی کھاٹ پر بیٹھا چلم پی رہا تھا اس کے دائے طرف اس کے دونوں بیٹھے فرش پر بیٹھے دیئے کی مردم مردم روشنی میں پڑ رہے تھے اور راج ایک طرف بیٹھی کھانے کے برطن صاف کر رہی تھی وسیم جلال کے پاس بیٹھ گیا چلم کا اس نے جہرہ کش لیا اور دیر اور دعا ناک کے راستے نکالتے ہوئے اس نے وسیم سے پوچھا کیسے ہو بیٹا ٹھیک ہوں اتنی دیر میں راج کی آواز سنائے گی کھانا نکالوں بیٹا کھاؤگے نہیں اما میں انور کے ہاں کھا کر آیا ہوں وسیم نے جیر میں ہاتھ ڈالا اور تیس روپے نکال کر جلال کو دیتا ہوا بولا اچھا جچھا میں چلا بیٹھو کچھ دیر راج بھی بول پڑی بیٹھو بیٹا چائے بنانے لگی ہوں پی کر جانا نہیں اما چائے میں پی کر آیا ہوں مجھے بھی ہسپتال اور فاروق اسکول بھی جانا ہے وسیم اتنا کہہ کر باہر نکل گیا اور وہاں سے وہ بڑی سڑک پر آیا اور رچھے سے گورنمنٹ ہائی اسکول جا پہنچا حوصل کے جیر سے گزرنے کے بعد وہ دائیں طرف مڑا اور کمرہ نمبر پچیس میں داخل ہو گیا اندر چار لڑکے بیٹھے پڑھ رہے تھے فاروق بھی ان میں تھا وسیم کو دیکھتے ہی بائی جان چاہتا ہوا اٹھ کر آ ہوا وسیم اس کے بستر پر ہی بیٹھ گیا فاروق نے کتاب بند کر دی اور وسیم کے پاس آ بیٹھا خیریت ہے نا بائی جان بلکل خیریت ہے خاور بائی بھی جن کو آئے تھے اچھا با جی کیسی ہے ٹھیک ہے آج گھر پر ہی ہے آپ سیدھے گھر سے آ رہے ہیں وسیم نے جیت سے بیس روپے نکالے اور فاروق کی جیل میں ڈال دیئے فاروق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ذہنے میں بائی جان خاور بائی بھی آج کیس روپے دے گئے ہیں پھر کیا ہوا یہ بھی رسلو اس کے ساتھ ہی وسیم کھڑا ہو گیا اچھا تم پڑھو میں چلا بیٹھئے نا چائے مانگاتا ہوں اوہاں چائے کم پیا کرو ساری چربی پگل جائے گی وسیم اٹھ کر باہر آیا فاروق اسے جیل تر چھوڑنے آیا پھر واقع چلا گیا ہوسٹل سے نکل کر وہ اسپتال آیا اور لیڈی وارڈ کے سولہ نمبر بیٹھ کے پاس کھڑا ہوا پچاس برس سے خریب کوسر بے صد پڑی تھی اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی چہرے پر زردی اور ویرانی ہی ویرانی تھی وسیم کچھ دیر اسے کھڑا دیکھتا رہا اس کی حالت دیر تک اس کی پلکیں بھیگ گئی تھی کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وسیم ہلکے سے ڈوبتی ہوئے آواز میں پکارا امہ کوسر نے آنکھیں جبھکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا وسیم آؤ بیٹا بیٹھو اس نے اٹھنا چاہا مگر وسیم نے اس کے شانے پکڑ کر اسے پل لٹا دیا اور لپڑی کا سٹول کھینٹ کر اسے تغییلی بیٹھ گیا کوسر نے نحیر کی آواز میں کہا خاور اور فاروق سہ پہر قریب ہو کر جائے تھے تجیبہ کیسی ہے ٹھیک ہے امہ تمہیں کوئی سرویس ملی نہیں مجھے امید ہے میرے جیتے جیت تم دونوں کوئی سرویس نہ کرو گے وسیم نے سر زکا دیا کیا تم دونوں اس بات پر خوش ہو کہ تم جید تراش ہو وسیم بات دال گیا چھوڑو امہ ان باتوں کو تم اپنی سہت کا کہو میری سہت کا تم دونوں کیا پوچھتے ہو میں تو دن بدن خبر کی گہرائیوں میں لڑکتی جا رہی ہوں سہت میں کیا رہ جائے ہیں زن کے جے زن تو پورے کر چکی ہوں اب تو موت کا انتظار ہے وہ بھی کسی دن آ ہی جائے گی میرا علاج تو ایک خوش فہمی ہے بیٹا ورنہ موت کے ساہے تو اب مجھے صاف دکھائی دینے لگے ہیں خواہر جذباتی اور نہ سمجھ تم اکلمان اور سمجھدار ہو طیبہ اور خاروق کے بارے میں تم پر میں زیادہ اعتماد رکھتی ہوں خواہر نے اگر اپنے آپ کو نہ بدلا تو مجھے یقین ہے کہ قانون اس کو دبوس لے گا اور طیبہ کا ہاتھ بھی تجھے ہی کامنا ہوگا خواہر بات بات پر لوگوں سے جگرتا ہے وہ اکیلا بلا معاشرے کی کس کس خامی کو دور کرے گی دور کرے گا آخر قانون کی گرفت بھی کوئی تیز ہیں کوثر نے وسیم کی طرف دیکھا وہ سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا اس نے دکھ بڑے لیجے نے کہا رونے سے بھی کسی کی موت کلی ہے بنا آخر ایک دن یہاں سے جانا تو ہے ہی نرس کو کوثر کو دوائی دینے آ گئی تھی وسیم سنبل گیا اور آنسو پونس ڈالے نرس چلی گئی تو وسیم پھر کھنا ہو گیا اچھا اممہ میں بھی چلتا ہوں پیسے چاہیے آپ کو نہیں ابھی بہت ہے میرے پاس آج خواہر بھی کچھ دے گیا ہے تم ابھی جاؤ سیجھے گھر جانا وسیم سر جھکا ہے چھپ چھپ آسپتال نکل گیا سار تاریکی کے دوش پر پسلتی جا رہی تھی سرکوں پر لمحہ بلمحہ رونکی کے نکوش گیرے ہوتے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی سرکوں کے کنارے سمکتے بلبوں کی روشنی پور اسرار ہوتی جا رہی تھی وسیم کورٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس بازار میں جا داخل ہوا نجمہ بھائی ستارہ بھائی کے مکان سے گزرتا ہوا وہ سینما کے کچھ آگے آیا اور پھر گائے طرف مر کر سیڈیا چننے لگا اوپر ایک سجے سجائے سمرے میں زوروں پر رکھ ہو رہا تھا اور باہر کھلے سین میں ایک طرف جواری بیٹھے جواں ٹھیل رہے تھے خاور ایک طرف چھوٹی سی جواں سے ٹیک لگائے مدوشتہ پڑا تھا اس کے آس پاس کچھ اور جواری بھی اسی حالت پر پڑے ہوئے تھے وسیم خاور کے پاس آیا اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اس نے فوراں وسیم کا ہاں چھٹک دیا ہڑ گاؤ اس سے لئے وسیم کی آنکھیں آگ برسا گئیں وہ پیچھے ہٹا اور جواں کھیلتے ہوئے ایک گنڈے کو پاؤں کی ٹھوکر لگائی اسے شراب کس نے پلائی آج وہ کچھ بتانے سے اس کے سایا وسیم نے جھک کر اس کا جریبان پکڑ لیا بتاتے ہو یا اس نے فوراں اپنے سامنے بیٹھے جواری کی طرف اشارہ کیا اس نے وسیم فوراں اس کی طرف بڑا کیوں پلائی اسے شراب وہ کچھ دب سا گیا میں نے کہاں پلائی یہ آج سارا مال ہار گیا ہے اور خودی شراب پی لی ہے پہلا جواری پھر بول پڑا جھوٹ جہتا ہے اس نے اسے شربت کے وہانے شراب بلا دی ہے وسیم غصے نے آجے بڑا اس کا جریبان پکڑ کر اٹھایا اور پھر ایک دو تین چار لگتار کئی گھونٹے اسے جھڑ دئیے وہ بل کھاتا ہوا خاور سے اوپر جا گیا خاور ایک جزری لے کر اٹھا اور تابر دور کئی مکے وسیم کے دے مارے وسیم اس پر ہاتھ اٹھانے سے اشکتا رہا تھا آج پہلا موقع تھا جو خاور نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ حیرت زدہ سا ہاتھ نیچے گرائے پٹ رہا تھا یک بارگی نے یک بارگی اس نے خاور کو دکھا دے کر پیچھے گرانا چاہا کیونکہ اس کے ہاتھوں پٹنے والا دیواری چاکو کھولے اس پر حملہ آور ہو رہا تھا لیکن خاور اور بھر جار کر اس پر مکے برسانے لگا دیواری بھی اپنا وار کر چکا تھا وسیم نے بڑی ترتی سے پہلو بچایا لیکن دردی تیز ہار چاکو اس کا شانہ چیز کا ہوا نکل رہا گرم گرم گھاڑے سرخ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا وسیم نے غصے میں خاور کو بائے ہاتھ کا ایک زوردار گھونسہ اس کی گردن پر مار کر دور گرا دیا اور پھر اس جواری پر پل پڑا اس سے چاکو اس نے چھین لیا کچھ دے تو وہ اس سے دیوانوں کی طرح اندھا دن پیستا رہا اور ہاتھوں پر اٹھا کر دیوار کے اوپر سے نیچے گرا دیا ایک دوسرا جواری اٹھا اپنی دوتی پھاری اور وسیم کا کور اور کمیز اٹھا کر پکی بان دی دوبارہ کپڑے پہن کر وسیم پھر خاور کی طرف بڑھا وہ فرش پر مدوش لیٹا تھا وسیم نے اسے اٹھایا اور سہارہ دے کر باہر لیا رکھے نے بٹھا کر اسے اپنے گھر لیا طیبہ اور زوکیہ اسی کمرے میں دہتی باتیں کر رہی تھی وسیم اسے اپنے کمرے میں لیا طیبہ نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ اٹھ کر ان کی طرف ہی آئی کمرے میں لاکر وسیم نے خاور کو اپنے بکر پر جرا دیا یہاں مرو کس نے کہا تمہیں شراب پینے کو خاور نے ایک بار گہری نگاہ سے وسیم کو لے کا پھر ایک دست سے اٹھا اور وسیم پر گونسوں اور لاکھوں کی بوچھار کر دی طیبہ بھی اتنی دیر تک وہاں پہنچ گئی تھی وہ بھاگی ہوئے اندر آئی اور پوری کور سے چلائی خاور آجے بھڑکا دو برپور تمانچے اس نے خاور کے موں پر بے مارے خاور نے اسا دکھا دے کر دور گرا دیا صوفیہ بھی بھاگتی ہوئی وہاں آگئی تھی خاور پھر وسیم کو پیٹنے لگا وسیم نے ابھی تک ہاتھ نہ اٹھایا تھا طیبہ پھر اٹھی اور بھاگ کر دونوں میں ہونا چاہا مگر خاور نے صرف دکھا دے کر اسے پھرچ پر گرا دیا طیبہ بیٹاری پھرچ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اجانت وسیم کا چہرہ غصر میں سرخ ہو گیا اس کا دایا ہاتھ اٹھا اور اس نے بری طرح دگمگاتے ہوئے خاور کو پیٹنا شروع کر دیا وہ پاغل ہو گیا تھا جنون کسی حالت میں اس پر بحشت اور بربریت تائی ہو گئی خاور کو مار مار کر اس نے نیند دہوش کر کے فرش پر گرا دیا طیبہ کی نگاہ جو اس پر پڑی تو وہ بیتاب ہو کر اٹھی اور وسیم کے شانے پکر کر گھنجو ڈالا یہ کیا ہوا وسیم وسیم بری طرح ہاپ رہا تھا اس نے کوئی جواب نہ دیا طیبہ نے جلدی جلدی اس کا کوٹ اتارا صوفیہ بھی آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے لگی پھر کمیز اتاری اور زخم دیکھ کر اس کی موہ سے کیس نکل گئی صوفیہ نے طیبہ کا کندہ پکڑ کر ہلایا تم اسے دکھر پر لٹا دو میں اپنی جوائیوں کا بخش لاتی ہوں صوفیہ بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں آئی اپنے ایٹیپی سے ایک خوبصورت سا میڈیکل بوکس نکالا اور دوسرے کمرے میں آ کر کسی ماہر سرجن کی طرح وسیم کا سخم صاف کر کے بٹی بان دی وسیم آنکھیں بند کیے جو کھا بستر پر لیٹا رہا طیبہ نے اٹھ کر اس کے بوٹ اتارے کچھ دیر وہ اس کے پہوں سے اناتی رہی پھر رضائی اورا کر ہلکے ہلکے اس کا زخمی کندہ دبانے لگی وسیم نے ہلکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا سوفیہ بھی بیچ میں بول پڑی میرے خیال میں اس طرح دبانے سے اسے تکلیف ہوتی ہوگی طیبہ کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بے رہے تھے اور وہ ہلکے ہلکے سسک بھی رہی تھی وسیم کے پاس سے اٹھ کر وہ خاور کی طرف آئی وہ فرج پر اسی طرح دوتھ پڑا تھا طیبہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ساتھ والے دوسر پر لٹا کر اس کے بھی بوٹ اٹھایا کر رضائی اڑا دی دوبارہ وسیم کے پاس آ کر بیٹھ گئی پہلے دوبتے سے اپنے آنکھوں خوشک کیے پھر کسی قدر کامتی ہوئی آواز میں اس سے وسیم کی پہشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا جگڑا کس بات پر ہوا وسیم اور یہ تمہارے زخم کیسے آیا وسیم نے ایک بات پھر آنکھیں کھول کر طیبہ کی طرف دیکھا اور پھر دھوک نگلتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اس کے شہرے پر جذبات کی ہلکل ساپ آیاں تھی اور آنکھوں کے پس منظر میں گہری لنی بھی چھلک رہی تھی طیبہ نے اس کی پیشانی دبائی بولتے کیوں نہیں وسیم نے اٹھنا چاہا مگر طیبہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ دیا لیتے لیتے ہی کہو وسیم نے کہنا شروع کیا تمہیں یہاں چھوڑ کر میں اس کا پتا کرنے گیا یہ گھر نہیں تھا میں انور اور جلال شتہ کے ہاتھ ہوئی توئی دیر بیٹھ کر خارو کے پاس گیا وہاں سے نکل کر میں انی کے پاس ہسپتال چلا گیا پھر اسے دوننے میں اجے پر گیا اس نے آج پہلی مرتبہ شراب پی رکھی تھی طیبہ درمیان میں بول اٹھی تو کیا اس نے شراب پی ہے آج ہاں پھر کیا ہوا میں نے ایک جواری سے پوچھا اسے کس نے شراب پلائی ہے اس نے ایک دوسرے جواری کی طرف اشارہ کیا میں اسے مارنے لگا وہ مار کھا کر خاور پر گر گیا خاور اٹھ کر مجھے مارنے لگا میں نے بڑا بھائی سمجھ کر اس پر ہاتھ نہ اٹھایا اتنی دیر میں وہ جواری چاکو کھول کر میری طرف بڑا میں نے خاور کو پیچھے ہٹا کر اس سے نمتنا کہا لیکن خاور مجھے اور تیزی سے مارنے لگا اس جواری کو موقع مل گیا اور اس نے چاکو سے میرا بازو چیز دیا میں نے پہلی بار خاور کو گردن پر مکہ مارا اور اسے دور گرا کر اس جواری کو مار مار کر نیشے گرا دیا اور پھر اسے اٹھا کر گھر لے آیا یہاں آ کر میں نے اسے اپنے بسر پر گرایا اور اس نے پھر مجھ پر ہاتھ اٹھایا صحیبہ نے غصے سے کہا میں تو اب اس سے بھار بھی نہیں کروں گی تم بھی اسے نمت لگانا خود بہت خود بہت ٹھیک ہو جائے گا وسیم نے نفسی میں سر ہلایا کیوں اب تم اسے کچھ مت کہنا میں اسے پہلے ہی کافی مار چکا ہوں تو اسے تمہیں کیا کم مارا ہے پھر کیا ہوا بڑا بائی تو ہیں اور پھر وہ نشے نے تھا اسے کیا خبر کہ کس پر ہاتھ اٹھا رہا ہے شراب اور دوسری نشہ اور اشیاء کے یہی تو نقصانات ہیں کہ وہ انسان کو ماں بہن بھائی بیٹی بیٹا اور بہو کی تمیز تک نہیں رہنے دیکھتی تو اس نے سرات پی ہی کیوں وسیم نے پھر خاور کی سپائی پیش کی اس نے خود دھوری پی ہے اس جواری نے اسے شربت کے بہانے پلا دی تھی طیبہ کچھ دیر خاموش رہی پھر بولی میں تمہارے لئے کھانا لے آؤں میں نہیں کھاؤں گا کیوں کھانا میں نے انور کے ہاں کھا لیا تھا ہم نے تو تم دونوں کے لئے تیار کر رکھا تھا خاور کو اٹھاؤ اور میرے حصے تب ہی اسے ہی کرا دو چلو اٹھو طیبہ نے خفقی سے کہا کوئی کھانا نہیں اس کے لئے آج بوکا رہے یہی سزا ہے اس کے لئے بری بات ہے اٹھ جاؤ اللہ کا نام لے کر طیبہ اس کی پیشانی دبانے لگی بس تم چپ رہو میں جو فیصلہ کروں گی ٹھیک ہی کروں گی وسیم نے پھر اس کے ہاتھ ہٹا دیئے تم نے خود کھانا کھایا نہیں جاؤ پھر کھاؤ جا کر مجھے بوک نہیں رہی تمہیں نہیں تو کسی اور تو تو ہوگی نا وسیم کا اشارہ سوفیہ کی طرف تھا طیبہ فوراں اٹھ کھڑی ہوئی چلو سوفیہ کھانا کھائیں دونوں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئے طیبہ کھانے کے بعد برطن صاف کرنے لگی اور سوفیہ کو اس نے وسیم کے پاس پٹھا دیا وسیم دستر پر لیٹا تراہ رہا تھا شاعر اس کے زخم سے تیز اٹھنے لگی تھی سوفیہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب ہو گئی تھی وسیم نے اس کی طرف کوئی دیان نہ دیا بس کراہتا ہی رہا سوفیہ خود ہی بول پڑی زخم میں درد ہو رہا ہے کیا وسیم نے یوں ہی نفی میں سر ہلا دیا سوفیہ خاموش ہو گئی تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا کیا بات ہے اس نے پھر پوچھا وسیم چھپ رہا اور بستر سے اتر کر پانی کی سوراہی کی طرف بڑھا ایک ہاتھ سے گلاس لے کر اس نے فرض پر رکھا اتنی دیر میں سوفیہ کھڑی ہو گئی تہرو میں پانی دیتی ہوں تم نیچے کیوں اترے وہی پانی مانگ لیا ہوتا سوفیہ نے سوراہی سے جلاس میں پانی انڈیلنا چاہا مگر وسیم پہلے ہی ایک ہاتھ سوراہی کی گردن پکر کا جلاس پر چکا تھا وہی بیٹھے بیٹھے اس نے پانی پیا اور دوبارہ بستر پر آ لیٹا سوفیہ نے شکایت آمیز رہجے میں کہا تم نے مجھ سے پانی کیوں نہیں مانگا جب میں خود اٹھ کر کی سکتا ہوں تو آپ کو تکلیف کیوں دوں وسیم اب بات چیت میں سوفیہ سے تکلف برتنے لڑا سوفیہ نے اس کے اس جواب کو حاصل محسوس کیا مگر وسیم اس کے جذبات سے بے خبر آنکھے بند کر کے نہ جانے کی ان سوچوں میں الڈ گیا سرما کی وہ سرد ترین صبح تھی فضا کو کہر نے ڈھاپ رکھا تھا اور دعا ہی دعا تھا نزدیک نزدیک کی عمارتیں بھی صاف دکائی نہ دے رہی تھی کہر کی نمی سے ہر چیز بیگی بیگی سی ہو رہی تھی اور اسی کے باعث سردی میں اضافہ ہو گیا تھا خاور آنکھیں ملتا ہوا اٹھا پریشانی کے عالم میں وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا وسیم بھی گاغ اٹھا تھا اور یوں ہی لیٹا ہوا تھا خاور اٹھ کر باہر آیا طیبہ اور صوفیہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی وہ صوفیہ کی وجہ سے ادھر جانے سے ہچکتایا صوفیہ نے کچھ دیر طیبہ کی طرف دیکھا پھر خودی بول اٹھی آ جائے خاور بھائی خاور اندر آ گیا صوفیہ نے اٹھ کر مونڈا آجے بڑھا دیا اور وہ اس پر بیٹھ گئی اور وہ اس پر بیٹھ گیا طیبہ نے اس کی طرف دیکھا نہ تھا خاور کے چہرے پر گونہ گون جذبات کی حل جل دی آخر اس نے پوچھ ہی لیا یہ سب کیا ٹکر ہے میں یہاں کیسے آیا صوفیہ نے غور سے طیبہ کی طرف دیکھا لیکن وہ چھپ رہی کوئی جواب نہ دیا بس کام میں مصروف رہی خاور نے تیار سے طیبہ کے سر پر تھونکا لگایا بولتی کیوں نہیں طیبہ پھر بھی چھپ ہی رہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے خاور نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا میں نے کیا کیا ہے طیبہ غصے میں پھٹ پڑی مجھ سے کیا پوچھتے ہو وسیم سے جا کر پوچھو جسے رات مار مار کر تم نے لہو لہان کر دیا ہے طیبہ رو پڑی میرا تم دونوں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اب تم دونوں آپس میں بھی لڑنے لگے ہو میں اب تمہارے پاس نہیں رہوں گی چلی جاؤں گی کہیں دور جہاں میں تم دونوں کو لڑتے ہوگے نہ دیکھ سکوں خاور نے حیرت کا اظہار گیا پاگل ہو گئی ہو کیا میں بلا وسیم پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں وہ میرا چھوٹا بھائی ہے کہیں دور کی بات ہوتی تو شاید میں مان لیتی لیکن میرے سامنے تم نے اسے مارا ہے اس کا بازو چاکو سے سارا چھر دیا ہے نوول لڑکی اس گھلی کی پارٹ نمبر فور یہاں اختتام پذیر ہوا اب نوول کا بڑی آہستہ صفحہ نمبر 87 سے حماد فرمائیں گے